اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلا احل بیتی طیبین الطاہرین تازیت پیش کرتے ہیں آج کی اور روز وفات کی مناسبت سے تمام خاندان احل بیت کی بارگاہ مقدس میں اپنی جانب سے اور اپنے خانوادے کی جانب سے جیسے کہ فقی مسائل کے بیان سے پہلی روزانہ آپ کی خدمت میں کوئی ایک حدیث تلاوت کی جاتی ہے اور آج جو حدیث تلاوت کی جا رہی ہے یہ فرمان امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ان اللہ خبع فلاسطن فی سلاسطن بے شک کہ اللہ نے تین باتوں کو تین کے اندر پوشیدہ کر دیا ہے یا ترجمہ یوں کر لیں کہ تین کو تین کے اندر پوشیدہ کر دیا ہے خبع اپنی رضا کو اپنی اطاعت کے اندر پس اب کسی بھی خدا کی اطاعت کے عمل کو حقیر نہ سمجھنا ہو سکتا ہے خدا کی رضا اسی ایک چھوٹے سے عمل کے اندر موجود ہو سمجھانے کے لئے مثال دی جا سکتے ہیں ہم سمجھ رہتے شاید نماز ایک بڑا عمل ہے اور نماز میں خدا کی رضا پوشیدہ ہے کیا خبر تھی راستہ چلتے ہوئے جو میں نے کسی راستہ چلنے والے رہگیر کو راستہ نہ دیا نماز کے نام پر کہ مجھے جلدی پہنچنا نماز کے لئے اور اس کے حق کو پامال کرتے ہوئے یا اسے آوائیڈ کرتے ہوئے میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھا مجھے کیا خبر کہ خدا کی جو رضا ہے وہ کونسی اطاعت میں پوشیدہ ہے میں اس کو ہیلپ کرتا اس کا خیال کرتا چاہے نماز میں لیٹ ہو جاتا مجھے نہیں مالو فلا تہترنہ امام فرماتے ہیں حقیر مت سمجھو کسی بھی اطاعت خدا کے عمل کو ہو سکتا ہے اللہ کی رضا اسی عمل کے اندر ہو کبھی یہ سوچ کر وضو کے مستحبات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے واجب واجب کافی ہے کیا خبر کہ خدا کی رضا جو ہے وہ اسی عمل کے اندر موجود ہے پھر امام فرماتے ہیں خدا نے اپنی ناراضگی کو پوشیدہ کر دیا ہے اپنی معصیت کے اندر تو خدا کی معصیت کے کسی کام کو حقیر مت سمجھنا کہ چلیں اس سے کیا ہوتا ہے یہ تو چھوٹا سا کام ہے بڑے کام میں خدا کی ناراضگی ہوگی یہ کام چھوٹا سا ہے اس سے ہمارے ہی ہیں سب سے آسان کام ہے غیبت سب سے آسان کام ہے تحمد سب سے آسان کام ہے نقطہ چینی خود عمل کرتے نہیں اور جو عمل کر رہا ہو اس کے عمل پر اعتراض کرتے ہیں سوے گمان کرتے ہیں کہ اس نے یہ بنا لیا اس نے یہ کھا لیا اس نے یہ کر دیا یاد رکھئے کہ جن کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں وہ سکتا ہے وہ چھوٹے گناہ کے اندر ہی وہ صغیرہ گناہ کے اندر یہ تو مثال کبیرہ گناہ کی تھی نا چھوٹے گناہ کے اندر ہی ہو سکتا ہے خدا کی ناراضگی کوشیدہ ہو پھر امام فرماتے ہیں پروردگار نے اپنے اولیاء کو اپنی مخلوقات میں چھپا دیا ہے قبردار خدا کی مخلوقات میں خدا کے بندوں میں کسی کو حقیر مت سمجھنا ہو سکتا ہے جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو میں چارہ غریب سا مومن ہے چھوٹا سا کام کرتا ہے کتنا چھوٹا کام خجور بیشتا ہے کتنا چھوٹا کام خربوزہ بیشتا ہے کتنا چھوٹا کام تھیلا چلاتا ہے اللہ ہوئے اور کہاں وہ صاف سترہ مومن جو گاڑی سے اتر کے آتا ہے اور کہاں وہ تھیلا چلانے والا یاد رکھیے امام کا فرمان ہے کہ خدا نے اپنے اولیاء کو چھپا دیا ہے اپنے بندوں میں یہ نہیں کہتے مولا جس کے پاس گاڑی ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا مولا یہ نہیں کہتے جو تھیلا چلانے والا وہی ولی ہے یہ نہیں کہتے مولا مولا تو انسانوں کو انسانوں کے ساتھ رویہ کیسا اختیار کرنا چاہیے اس کو بیان کرتے تاکہ اگر خدا کا ولی ہو سکتا ہے صاحب حیثیت ہو ہو سکتا ہے صاحب غربت ہو کسی بھی بند خدا کا اقارت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا انسان کے لیے مناسب اور جائز نہیں ہے وہ سکتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو اور یہ فرمانِ معصوم کے بعد اب آج ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ اس چپٹر کو خمس کے اور کل سے پر انشاءاللہ وسیعت اور میراس کے چپٹر کا آغاز کریں گے تاکہ فقی مسائل آگے بڑھ سکیں خمس کے کچھ مسائل یہاں سے کچھ مسائل آگا کی ویب سائٹ سے جو ڈاؤنلوڈ کیے گئے ہیں بس شکل سوال و جواب جی بلکل سیونٹین نہیں ہیں اب ہم چل رہے تھے خمس کے مصرف پر ایٹین الیوین کل ہو چکا تھا ایٹین ٹویل آج ہے اور اسی لیے یہ مسئلہ جو بیان ہو رہا ہے آغاز سیستانی کا آپ کی توضیح سے مسئلہ نمبر واضح اٹھارہ سو بارہ اور خمس کا مصرف یا آپ خمس کہہ لیجئے اگر انسان پر کسی سید آپ سید کہتے ہیں کہ یا ایسی سیدانی کے اخراجات واجب ہوں جو اس کے واجب نفقہ میں نہیں یعنی بیوی نہیں ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر وہ اس سید یا سیدانی کے خوراک اور پوشاک کے اخراجات اور باقی واجب اخراجات اپنے خمس سے ادا نہیں کر سکتا خلاصہ یہ بنا کہ جس کی ذمہ داری مجھ پر واجب ہوتی ہے چاہے وہ نکاح کے عنوان میں گھر میں ہو یا نکاح کے عنوان میں گھر میں نہ ہو کسی اور عنوان سے اس کی کفالت مجھ پر واجب ہے اگر جس کی کفالت واجب ہو اگر وہ سید ہو مرد یا عورت تو میں اپنے سہم سادان سے اس کے واجب اخراجات پورے نہیں کر سکتا ہاں اگر وہ اس سید یا سیدانی کو خموص کی کچھ رقم اس مقصد سے دے دے کہ وہ واجب اخراجات کے علاوہ دوسری ضروریات پر خرچ کر لیں تو کوئی حرج واجب تو میرے ذمہ ہے واجب کا مطلب نان اور نفق میرے ذمہ کھانا پینا اور کپنا لطہ میرے ذمہ اس کے علاوہ توفے تحائف دینا لینا یا اس کے علاوہ کچھ اور چیز دلچائے کھانے کو اصلے کھانے کے علاوہ کوئی اور دلچائے خریدنے کا موبائل وغیر جسے سمجھانے کے لئے مثال دیتا ہوں اس مثال کو موزو نہ بنائی گا کیونکہ آج کل ہمارے یہاں وہ کھانے پینے کے علاوہ سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ کیا ہے خیر تو کہتے ہیں اس مد میں وہ سہم سادان دے سکتا ہے ایٹین تھرٹین مسئلہ نمبر اگر کسی نہیں ہے آپ پر باجی مسئلہ اور وہ شخص اس سید کے اخراجات برداش نہ کر سکتا ہو یا استطاعت نہ رکھتا ہو یا رکھتا ہو اور دیتا نہ ہو تو پھر ان کے زیرے کفالت اس سید کو خمص یعنی سہم سادات دیا جا سکتا ایٹین فورٹین احتیاط واجب یہ ہے کہ کسی ایک فقیر سید کو اس کے ایک سال کے اخراجات سے زیادہ خمص نہ دیا ناکسیمم کسی ایک سید کو سہم سادات کتنا دے سکتے اتنا کہ اس کے ایک سال کے اخراجات کے لیے کافی ہو اس سے زیادہ دینے کی اجازت نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا جناب وہ میرا دوست سید ہے تو اس کو میں لاکھوں دے دوں نہیں اس کے سال کے اخراجات مطلب ہزاروں میں تو اس کو لاکھ من دے سکتا شرعن مجھے اس کا اختیار نہیں ہے ایٹین فیفٹین اگر کسی شخص کے شہر میں کوئی مستحق نہ ہو تو وہ خمص کو دوسرے شہر لے جا سکتا ہے بلکہ اگر خمص کی آدائیگی میں سستی نہ سمجھی جائے تو مستحق ہوتے ہوئے بھی دوسرے شہر لے جا سکتا ہے آگا سستانی کا نظریہ مسئلہ خمص میں مسئلہ فطرہ الگ ہے مسئلہ خمص الگ ہے لیکن ہر صورت میں اگر خمص طلف ہو جائے ضائع ہو جائے گن پوائنٹ پہ آپ سے مجھ سے چین دیا جائے تو طلف شدہ مقدار کا زامن ہے ہر صورت کیا مطلب شہر میں مستحق تھے تب لے گیا نہیں تھے تب لے گیا ہر صورت چاہے اس کی حفاظت میں کوتاہی نہ کی ہو اور خمص دوسری جگہ لے جانے کی اخراجات بھی اس خمص میں سے مائنس نہیں کر سکتا یہاں سے پاکستان لے جائے اور پاکستان کا ائرلائن کا ٹکٹ اس سے نکال لے اس لئے آگا نے بیاستہ بن کر دیا بڑے ہوشیار ہوتے ہم لوگ اس بہانے چلو اپنا گان بھی ہو جائے گا خیر ایٹین سکسٹین مسئلہ نمبر ذمہ داری اسی کی ہے ہاں طلب ہو جانے کی صورت میں یہ زامن ہے چاہے اس کی حفاظت میں کوتاہی نہ بھی کی ہو اس لئے لے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے ایٹین سکسٹین اگر کوئی شخص حاکم شرع یا اس کے وکیل کی وکالت میں حاکم شرع یا اس کے وکیل کی وکالت میں خمس وصول کرے تو وہ بری و ذمہ ہو جاتا ہے یعنی کیا مطلب کہ اگر آپ نے حاکم شرع کو دے دیا اور اس نے وصول کر دیا اب بری ذمہ ہو گئے اور اگر ان دو میں کسی ایک کی اجازت سے دوسرے شہر لے جائے آغا فرمائیں اس سے کہ لے جاؤ پاکستان ہندوستان لے جاؤ ٹھیک لے جائیے اور بغیر کوتاہی کے طلف ہو جائے تو زامن بھی نہیں ہوگا خود لے گیا زامن ہے آغا یا آغا کے نمائندے کی طرف سے لے گیا زامن نہیں ہے اگر کوتاہی کے بغیر ازائیہ ہو جائے یہ جائز نہیں کہ کسی چیز کی قیمت اس کی اصل قیمت سے زیادہ لگا کر اسے بطور خمس دے دیا جائے مجھے خمس نکال نکال نا سوچا کہ یہ سارا سامان اس پہ خمس ہو گیا مطلب ایک لاکھ روپے تو اب یہ گھڑی جو تھی میرے ہاتھ میں یہ تھی اسی ہزار اسے لگایا لاکھ کا میں نے اور نکال دیا خمس کے نام یہ جائز نہیں کہ کسی چیز کی قیمت اس کی اصل قیمت سے زیادہ لگا کر اسے بطور خمس نکال دیا جائے اور جیسے کہ پہلے آ چکا کسی دوسری جنس کی شکل میں خمس ادا کرنا مطلقا محل اشکال ہے خمس چاول پہ واجب ہوا تھا نکال دی آپ نے دال یہ مسئلہ چکا تو یہ احتیاط واجب کی بنا پر آغاز سیستانی کی نزدیک اس کی اجازت نہیں ہے سوائے حاکم شرعہ یا اس کی وکیل کے اجازت کے ساتھ اگر ایسا کرے تو جائز ایٹین ایٹین مسئلہ نمبر جس شخص کو خمس کے مستحق شخص سے کچھ لینا ہو سید کو کچھ قرض دیا تھا اور اب جب خمس کا میرے پاس تائم آگیا نکالنے کا اور چاہتا ہوں کہ اپنا قرضہ جو میں نے سید کو دیا تھا خمس کی رقم سے مائنس کر لینا احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے یا تو حاکم شرعہ سے اجازت لے یا خمس اس کے مستحق قدے اور بعد میں مستحق شخص اسے وہ مال قرضے کی ادائیگی کی عنوان میں واپس لوٹا دے اور وہ یہ بھی کر سکتا ہے نکالنے والا کہ خمس کے مستحق شخص کی اجازت سے سید کی پرمیشن سے اس کا وکیل بن کر خود اس کی طرف سے اس کے مال خمس کو اپنے پاس لے لے اور اس سے اپنا قرضہ چکا لے قرضے سے مائنس کر لے ایٹین نائنٹین آخری مسئلہ آگا سیستانی کا خمس کے مصرف کے حوالے سے مالک خمس کے مستحق شخص ہے یہ شرط نہیں کر سکتا کہ وہ خمس لینے کے بعد اسے واپس لوٹا دے کچھ ایسے مسائی ہم تمہیں دیں گے تاکہ تمہارا ہاتھ لگ جائے اور پھر تم واپس کر دیں ہمیں ایک جیب سے نکالیں گے اس جیب میں واپس لائیں گے یہ ہیرہ پھیری آگا سیستانی نے اس سے منع کر دیا اولا تو جو سید مستحق ہے نہیں اسے آپ دے نہیں سکتے اور اگر وہ مستحق ہے تو اس سے واپس تو راستہ کلوز ایسا کوئی راستہ نہیں ہے کہ سید کو پیسے دے کر سید سے واپس لے لیے جائیں سوال آگا سستانی کی ویب سائٹ سے اور احکام جامع کے نام سے یہ کتاب استفتان سوال و جواب کی حتبار سے سوال نمبر ایک زیادہ سے زیادہ جمع کر کے رکھتی ہیں کیا ان چیزوں پر خموص دینا واجب ہے جواب جب تک ان کی شان سے زیادہ جمع کرنا صدق نہ آئے خموص واجب نہیں ہے اور جب زیادہ صدق آئے ان کی شان سے اور وہ اشیاء سال بھر تک باقی رہیں جتنی زائد مقدار شان سے بڑھ گئی تھی اس مقدار کے اعتبار سے خموص دینا یعنی پوری علماری بھری کپڑوں سے جیسے ہی فیشن بدلہ یا گھر کی ماسی نے کپڑا پہن لیا پھر گھر کی مالکہ نہیں پہن سکتے سوال نمبر دو کہتے ہیں ہمارا بینک سال کے آخر میں میرے اور میرے گھر والوں کے سفر کے لیے ٹکٹ کے پیسے دیتا یہ سوال کسی بینک والے کا لگتا ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور مبلغ دیا جاتا ہے اس کے بونس کے عنوان سے جو ایک یا دو ماہ کی تنخواہ کے برابر ہوتا ہے تو کیا اس رقم کے ملنے پر خمس واجب ہے جواب یہ مال جب آپ کے قبضے میں آ جائے بونس یا اس طرح کے فری ٹکٹ اور خمس کی سالانہ تاریخ تک باقی رہے تو اس پر خمس دینا واجب ہے سوال نمبر تین کیا خمس کی تاریخ آ جانے پر فوراً ادائیگی کرنا واجب ہے یا دیلے کیا جا سکتا یعنی تاخیر ہو سکتی ہے جواب خمس کی معینہ تاریخ پر خمس کی ادائیگی واجب ہے اور اس میں تاخیر کرنا جائز نہیں اور مال خمس کا علیدہ کر کے رکھ دینا کافی نہیں ہے بلکہ ادائیگی اسی وقت حساب ہوگی جب کہ اس کے مستحق یعنی سہم سادات اور سہم امام یا حاکم شرعہ یا اس کے وکیل تک پہنچا دیا جائے گھر میں رکھ کر میں نے الگ کر دیا ہے یہ آپ کی ادائیگی قابل قبول نہیں ہے آغاز استانی کے نزدی اگلا سوال اگر کسی کا سسر خمس نہیں دیتا تو اس کے اس مال کا جو اپنی بیٹی کے لیے خرچ کرتا کیا حکم ہے سسر خمس نہیں دیتا تو بہو کیا گر جواب حلال ہے مال استعمال کرنا سسر کا اگر سسر خمس نہیں دیتا تو بہو کے لیے حلال ہے اگلا سوال میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اس کے کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مجھے میراس ملی اگر مسئلہ یہ جیسا بیان کیا گیا سوال ہے تو میں اس میں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اس کے کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مجھے میراس ملی اس میں خمس جواب میراس کا مسئلہ آ چکا خمس واجب نہیں ہے میراس کے اندر اگر باپ سے بیٹے کو ملے بیٹے سے باپ کو ملے اگلا سوال حکومت کی طرف سے کچھ پیسہ میت کے زندگی کے بیمے کی وجہ سے ملا ہے یعنی انشورنس تو کیا اس میں بھی خمس جواب اگر واقعی بیمہ ہو یعنی انشورنس ہو اور ایک سال تک ضرورت میں استعمال نہ ہو تو اس پر خمس ہے سوال کرایدار مکان مالک کو جو ڈیپوزٹ کے طور پر رقم دیتا ہے کرایدار مکان مالک تو کیا اس پر خمس واجب ہے اور کیا مکان مالک کو کرایدار سے ملنے والی ڈیپوزٹ کی رقم کا خمس دینا واجب دونوں کی بات ہو رہی ہے میں کرایدار آپ مالک مکان میں دوں ڈیپوزٹ کی رقم تو کیا مجھے اس رقم کا خمس نکال نا ہے جو میں دی رہا ہوں آپ آپ نے مجھ سے لی آپ مالک مکان آپ کو ملی مجھ سے کیا آپ کو نکال نا ہے جواب کرایدار پر جب پیسہ واپس لے یعنی میں کرایدار جب پیسہ واپس لے ڈیپوزٹ کر تو خمس واجب ہے مالک مکان پر خمس واجب نہیں ہے چونکہ مالک مکان کا یہ اپنا مال نہیں ہے اگلا سوال میرے پاس دو گھر ہیں سبحان اللہ ایک میں رہتا ہوں دو گھر ہیں ایک میں رہتا ہوں اور دوسرا کرائے پہ دیا ہے ایک میرے نام ہے اور دوسری میری بیوی کے نام کیا کرائے والے گھر پر خمس واجب ہے جواب ہاں واجب ہے دو گھر ہیں ایک میں رہتا ہوں ایک کرائے پہ دیا ہوا ہے بیوی کے نام جو ہے بیوی کے نام پر ہے دو گھر کا مطلب ایک ایک ایکسٹا گھر ہے ایکسٹا گھر کا مطلب وہ آپ کی سیونگ ہے اس سے آپ پروپر منافع لے رہے ہیں اگلا سوال اس پہ سوال جواب نہیں ہے یہ خود سوال جواب ہے اگلا سوال ایک مالی مشکل کی وجہ سے قرض کے لئے درخواست دی اور کچھ مدت کے بعد مجھے قرضہ مل گیا انہی ایام میں خموص نکالنے کی تاریخ بھی آگئی کیا جو مجھے پاس رقم آئی ہے لون والی قرض والی کیا اس کا خموص دوں جواب اس پر خموص نہیں ہے اگلا سوال گھر کھیت پلانٹ گیریج اور استبل پر خموص کا کیا حکم ہے جواب ہر وہ آمدنی جو سالانہ خد سے بچ جائے اور ضرورت میں استعمال نہ ہو اس پر خموص واجب ہے اب چاہے وہ گھر سے آمدنی ہو گیریج سے ہو استبل سے ہو اگلا سوال بچے کی پیدائش پر سسرال والے جو بچے کو سامان جیسے کھلونے وغیرہ دیتے ہیں تو کیا اس پر خموص ہے اور اگر آئندہ وہ ان اشیاء کو فرام نہ کر سکتا ہو یعنی اتنا اچھا سامان جو دیا تو میرے پاس تو نہیں اتنے بیسے کہ دوبارہ فرام کر سکوئے تو کیا حکم ہے جواب اگر ایک سال گزرنے سے پہلے استعمال ہوں تو اس پر خموص واجب نہیں ہے اگلا سوال اگر معلوم ہو کہ فلا شخص خمس و زکاة نہیں دیتا تو اس کا سامان استعمال کرنا کیسا ہے جواب جائز اگلا سوال ایسا سنار جس کے پاس کافی مقتعداد میں سونے کے سکے ہیں زکاة کے بارے میں اس کا کیا وظیفہ ہے جواب اس پر زکاة نہیں ہے مگر اس کا خمس واجب سونے کے ان سکوں پہ زکاة نہیں ہے مگر اس کا خمس واجب ہے سوال پندرہ سال پہلے میرے والد نے ایک گھر خریدا تھا جس کا خمس بارہ لاک طومان بنا تھا اب اگر خمس دینا چاہیں تو کس طرح دیں گے موجودہ قیمت پر جو بڑھ چکی ہے یا اسی قیمت پر اور وہ نمازیں جو اس گھر میں پڑھیں ان کا حکم کیا ہے جواب اگر اس پیسے پر خمس واجب ہو گیا تھا جتنا واجب ہوا تھا اتنا ہی دینا کافی ہے اور نمازیں صحیح ہیں جو مکان خریدا تھا اگر اس پیسے سی لیا تھا جس پر خمس واجب ہو چکا تھا جتنا واجب ہوا تھا اتنا ہی ادا کیا جائے گا اور نمازیں صحیح ہیں اگلا سوال یہ بہت اہم سوال خمس کا دن کس طرح بدلا جا سکتا ہے دن کا در تاریخ جواب خمس کی تاریخ سے پہلے خمس دے دیں اور پھر ہر سال اسی تاریخ پر خمس دیں مثلا آپ کا حساب تھا سال میں سمجھئے بیس ماہ رمضان تو کیا آپ تبدیل کر سکتے جواب جی کر سکتے مگر کیسے کیا بیس کے بجائے دس ماہ رمضان خمس نکال دیں پھر آئندہ سال آپ کی تاریخ ہو جائے گی دس ماہ رمضان ایک سوال ہو جائے گا ایسے سوال ایسے لباس میں پڑھی گئی نماز جس کا خمس دیا گیا ہو اور ہمیں معلوم نہ کہ اس کا خمس دیا گیا ہے اس کا کیا حکم ہوگا یعنی ایسے لباس میں پڑھی گئی نماز جس کا خمس دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا ہمیں معلوم نہیں اس صورت میں نماز صحیح ہے کہ اذان ہو رہی صلوات پڑھیں محمد وآل یا علیہ رس محمد صلوات رس کر لیجئے تاکہ بات میں آنے والوں کو زہمت نہیں ہو موبائل یا تو سائلنٹ کر دیں اور سوچ آف کر دیں تاکہ نماز میں ڈسٹوربنس نہیں موسیقی 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 بسم اللہ روح